نمسکر دوستو بھارت نے نیوز لینڈ کو پہلے ونڈے میچ میں ہرا کر اس سریز میں ایک زیرو کی بڑا تحاصل کر لی ہے اس میچ میں آخری اوبر میں شاردل تھاکور نے مائیکل بیسویل کا وکیچ ڈک کر بھارت کو ایمیچ جتوایا وہی دوستو میچ کے بعد شاردل تھاکور نے آخری اوبر کا خلاصہ بھی کیا ہے شاردل نے کچھ چوکانے والے خلاصے کیے اور انہوں نے ویرات کھولی پر کچھ ایسا کہہ دیا جس کو چان کر تو آپ بھی ہران نہ جاؤ گے جی ہاں دوستو پوری خواہد جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی شومنگل کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اکر کے ٹیم کو نیوزلینڈ کے خلاب کھیلی جا رہی تین میچوں کی ونڈی سریز کے پہلے مقابلے میں جیت کے لیے جم کر پسینہ بہانہ بڑھا شومنگل کی ڈبل سینچوری کے دم پر بھارت نے آٹھ ہکیٹ کے نقصان پر تین سوڑ بچہ آسن کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کر دیا تھا لیکن پھر بھی نیوزلینڈ کی ٹیم مقابلہ آخری اوبر تک لے کر گئی مائیکل بریزویل نے تو اکیلے کے دم پر بھارت کی ناک پر تم کر کے رکھ دیا تھا آخر میں تو مشکل سے بھارت جیت درج کر پایا بھارت کی امیدوں پر لگ بگ پانی پھر گیا تھا لیکن کپٹان روید شرما نے اپنے اس کھلاڑی کو گین تھمائی جو ہمیشہ ہی مسکل میں ان کی کام آتا ہے بریزویل اور میچل سینڈر کی پاری نے میچ کو آخری اوبر تک کھنچ لیا تھا بھارت کو جیت تو ملی لیکن تین سو اوپچاس ان کا لکش ہونے کے باوجود ٹیم کے پسی نہ چھوٹ گئے اور یہ بڑی چنتہ کی بات ہے ویسے میچ تو سراج نے بنایا لیکن جیت تو شیاردل تھاکور نے دلائی میچ کے دوران کومیٹری کر رہے ہیں عرفان بٹھا نے اس بات کے خلاصہ کیا کہ کپٹان روید شرما کا ٹرمپ کارڈ شیاردل تھاکور ہے کپٹان ان کے اوپر کافی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ پلائنگ لیون میں ان کو رکھتے ہیں جب بھی ٹیم کو ویکیڈ کی ضرعت ہوتی ہے تو شیاردل وہاں پر آ کر کام کر کے جاتے ہیں پہلا ویکیڈ گرنے کے بعد جب میچ میں ہینری نکولاس اور ایلن فنک کی چوڑی جم رہی تھی تو شیاردل نہیں اس کو توڑا آخری اوبر میں بھی جب بیزوال سٹرائک پر تھے اور بھارت کو بیس سنوں کا وچاؤ کر رہا تھا تو روہیت نے شیاردل کوئی بلایا جبکہ کولی ویادہو اور واشنگن سندر دونوں موجود تھے پہلی گیندر ضرور ان کو چھکا پڑا لیکن ویکیڈ لے کر میچ بھی اسی گیندواز نے ختم کیا شیاردل نے میچ میں صرف دو ویکیڈ چھٹکا ہے لیکن دونوں بلے باز بہت خطرناک تھے اور اگر وہ میدان پر ٹکے رہتے تو بھارت کا یہ جیتنا مشکل ہو جاتا وہی دوستو میچ کے بعد شیاردل تھاکور نے آخری اوبر کا بڑا خلاصہ کیا شیاردل نے کچھ چوکانے والے خلاصے کیے اور انہوں نے ویرات کوہلی پر کچھ ایسا کہہ دیا جس کو جان کر آپ بھی ہلائنا جاؤ گے شیاردل نے انٹرویو میں کہا میں خوش ہوں کہ ہم یہ میچ جیتے لیکن ہم نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں ہمیں میچ کو پہلے ہی فنش کرنا چاہیے تھا لیکن جس طرح کی بلے بازی مائیکل بیزوین لیکن وہ کمال کی تھی ہم سب ان کی بلے بازی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کیونکہ وہ بہت ہی آسانی سے بلے بازی کر رہا تھا اس نے تو میچ کو پوری طرح سے پلٹی دیا تھا شیاردل نے آگے کہا کہ جب روید بھائی نے مجھے کہا کہ تُو آخری اوبر ڈالے گا تو میں تو تھوڑا دواب میں آ گیا تھا اور پھر جب پہلی گین پر اس نے چھکا مارا تو میں اور پریشر میں آ گیا جس وجہ سے اگلی گین میرے سے وائل چلی گئی لیکن پھر ویرات بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے سمجھایا ویرات بھائی نے کہا کہ تمہیں زیادہ دواب لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہیں بس ایک گین ڈالنے ہیں تم اس پر فوکس کرو ویرات بھائی نے مجھے کہا کہ اگلی گین ڈورکر ٹرائے کرو کیونکہ تم یورکر کافی اچھی ڈالتے ہو شیاردل نے آگے کہا کہ ویرات بھائی کی اس بات سے مجھے بھی خود پر کانفرنس آیا میں نے ان کی بات مانی اور یورکر فینک دی جو کی سفل رہی اور ہمیں وکیٹ مل گیا ویرات بھائی اگر تب نہیں آتے تو شاید میں دواب میں خراب گین بازی کرتا لیکن انہوں نے آ کر مجھے کانفرنس دیا اس کا شریعت تو میں ان کو ہی دینا چاہتا ہوں اور وہ میرے لئے ہمیشہ کپتان ہی رہیں گے دوستو شیاردل تھاکر نے خلاصہ کیا کہ آخری اوبر میں ویرات کوری نے انہیں یورکر ڈالنے کو کہا لیکن دوستو اس پر آپ کی کیا رائی ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا